لہذا منافقین کو پہچاننے کے لیے بحکم خدا منتبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میار قرار دیا وہ ہے محبت اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصا محبت مولا امیر المؤمنین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا آپ نے ارشاد فرمایا یا علی لا يحبوك الا مؤمنون ولا يبغضوك الا منافقون کہ اہلی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مؤمن ہوگا اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا اب یاد رکھیں کہ بغض کا تعلق دل سے ہے لیکن اگر کسی کی زبان پر توہین آ جائے مولا امیر المؤمنین کی اور کوئی جنگ کرے تلوار کھیچے ان کی تکفیل کرے تو وہ تو بلا شک منافق ہے اب یہ جو منافق ہیں یہ یا بارہ ہیں یا تیرہ یا چودہ یا پندرہ تو بارہ تو کنفرم ہیں اور زیادہ مشہور قول بھی یہ ہے ان منافقین کو حضرت امار نے بھی پہشانا اور حضرت حضیفہ الیمان نے بھی پہشانا اسی طریقے سے ان منافقین کا علم حضرت امی سلمہ کو بھی تھا اسی طرح سے ان منافقین کا علم جناب خاتم الاسحاب حضرت ابو تفیل یعنی جناب حضرت عامر بن واصلہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی تھا اور جناب حزیفہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور جناب خاتم الاسحاب حضرت عامر بن واصلہ جناب حضرت ابو تفیل کی جو روایات خصوصاً اس موضوع میں نقل ہوئیں وہ جناب ولید بن جمعی سے ہوئیں کہ جنہیں بعض جگہ ولید بن جمعی لکھا جاتا ہے یا پھر ان کے والد کے نام کے ساتھ ولید بن عبداللہ بن جمعی لہذا کتب رجال میں انہیں لکھا جاتا ہے ولید بن جمعی یا ولید بن عبداللہ بن جمعی اور یہ کہا جاتا ہے کہ بعض دفعہ وہ منصوب ہیں اپنے دادا کی جانب یعنی جناب ولید منصوب ہیں اپنے دادا جمعی کی جانب اب یہ ذہن میں رہے کہ واقعی عقبہ کی جو روایات ہیں وہ خصوصاً جناب ولید بن جمعی سے اور یا دیگر ان حضرات سے نقل ہوئیں کہ جنہوں نے نقل فرمائی ہیں یا جناب حضیفہ سے یا جناب حضرت ابو طفیل سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب ابو طفیل کو بھی ایک طرح سے ان کی تکفیر کی گئی کیونکہ جب علماء اہل سنت یہ لکھیں کہ یہ غالی تھے رافضی تھے اور کٹر شیعہ تھے اور یہ کہ یہ جناب مختار کے پرچمدار تھے ان کے علمدار تھے یا ان کی فوج کے کمانڈروں میں سے تھے اور پھر جناب مختار کو بھی کافر کہا جائے پھر ان کے لئے کہا جائے کہ یہ رجعت کے قائل تھے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان ڈائریکٹ وے میں ایک صحابی کو کافر کہا جا رہا ہے یعنی جناب خاتم الاصحاب کہ ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے اصحاب کے درمیان کیونکہ وہ آخری ہستی تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی اور وہ فرماتے تھے کہ میرے علاوہ کوئی اس وقت ایسا نہیں ہے دنیا میں جو دعویٰ کر سکے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے لیکن ان کو بھی علماء اہل سنت نے کٹرشیہ غالی رافضی اور رجعت پر یقین رکھنے والے اور اسی طرح سے مختار کے کمانڈر کہہ کے ان کو ایک طرح سے ان ڈائریکٹ وے میں کافر کہا گیا جیسا کہ پہلے ہم نے توجہ دلائی بعد میں کچھ نے اٹیک کیا جناب ولید بن جمعہ پر وجہ یہ ہے کہ جو روایات آ رہی تھیں کہ جن میں نام تھے کچھ لوگوں کے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا وہ نقل ہوئی جناب ولید بن جمعہ سے تو علماء اہل سنت کی یہ روش رہی ہے کہ شخصیت کو خراب کر دیتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے کہ جناب حضرت مالک ابن نبیرہ کو کافر قرار دے دیا گیا خالد ابن ولید کو بچانے کے لیے کیونکہ اب کیسے بتائیں کہ صحابی نے صحابی کو مار دیا اب زیادہ ان کے فیور میں تھے خالد ابن ولید تو ان کو بچانے کے لیے اور جناب ابو بکر کو بچانے کے لیے کیا کیا جائے تو جناب حضرت مالک ابن نبیرہ کو کافر کر دیا تو یہ ایک روش چلی آ رہی ہے یہ ایک پولیسی کا حصہ ہے کہ جو سابقہ زمانے سے شروع ہوا اور اب تک چل رہا ہے اب جو نام بیان ہوں گے ہم ان پر کوئی اسرار نہیں کرتے اس موضوع کو صرف اس وجہ سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ کل کلا کو اگر کہیں یہ نام کسی شیعہ کتاب میں مل جائے یا کسی شیعہ ذاکر کے عالم سے سن لیا جائے تو پھر یہ جو ایف آئی آر والا سلسلہ ہوا ہے کہ اس کو انشاءاللہ ہم ابھی تفصیل سے ڈسکس کریں گے اور اتنا بتاتے چلیں کہ اگر ایف آئی آر کٹوانی ہی ہے تو سب سے پہلے تو بخاری پر کٹوائیں کہ جس میں توہین رسالت کی صرف ایک ہی روایت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ کی دفعہ خودکشی کوشش کی جس بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خودکشی کی توہمت ہو اس کتاب کو صحیح کہنے والے کس طرح سے توہین رسالت کے دعویدار بنتے ہیں تو اس موضوع کو تو ڈسکس کریں گے اب آپ کے سامنے ہے مسند احمد ابن حمل تو سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں کہ واقع اقبع جو ہم تک پہنچا ہے یعنی کتب اسلامی تک وہ خصوصا جناب امار رضوان اللہ تعالی علیہ جناب حضرت حسیفہ الیمان رضوان اللہ تعالی علیہ اور جناب حضرت ابو طفیل رضوان اللہ تعالی علیہ اور ان کے بعد بعض دیگر اصحاب سے خصوصا تابعیوں میں سے ایک جناب ولید بن جمعیس سے تو ساری روایات تو آپ کے سامنے ہم بیان نہیں کر رہے لیکن اس وقت فقط کچھ چیزیں بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ان لوگوں کو کیوں خراب کیا گیا اب آپ کے سامنے مسند احمد بن حنبل جل نمبر دس مکتبہ رحمانیہ کی ہے ترجمہ ہے مولانا محمد زفر اقبال صاحب کا صفحہ نمبر ہے اس کا نائن ففٹی تھری اور ففٹی فور اور اس میں آپ سب سے اوپر اگر دیکھیں کیونکہ دو پیج کا ہم نے ایک ساتھ اسکین کر دیا ہے تو حدیث نمبر ہے ٹو فور ٹو زیرو ٹو حدسنا یزید اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے انبعنا الولید یعنی ابن عبداللہ بن جمعی تو یہ ہم نے نیلے سے اس کو واضح کر دیا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ ان سے نقل ہوئی ہے اور انہوں نے نقل کیا جناب حضرت عبود تفیل سے تو اگلا نام ہے ان عبید تفیل تو ان دونوں پر اٹیک کیا گیا اور ان کی شخصیت کو خراب کیا گیا اور جب یہ روایتیں یہ بیان کر رہے ہیں تو بعید نہیں کہ انہوں نے اور روایتوں کو بھی بیان کیا ہو اور کچھ نام بھی لے دیا ہوں کیونکہ ان سے لوگ نام تو پوچھتے تھے اور وہ اگلی روایت میں بھی واضح ہو جائے گا کہ ان سے لوگ آ کے نام پوچھتے تھے لہٰذا ممکن ہے کہ جناب حضرت عبود تفیل نے نام بتا دیا ہوں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ریٹ سے ہم نے کر دیا ہے قد عرفتو آمت الرواحل کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امار سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کی سواریوں کو پہچان گیا تھا اور ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے اب آپ کے سامنے ایک موضوع ہے جس کو بہت زیادہ وادے کر دیں کہ وہ زیادہ اہم موضوع ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ مزد زرار والے یا عبداللہ ابن سلول ٹائپ کے نہیں تھے کیونکہ وہ تو پہچانے ہوئے تھے یہ منافقین اس قسم کے ہیں جن کا نفاق اور جن کے کاموں کا نتیجہ قیامت تک ظاہر ہوگا لہذا یہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بارہ ایسے ہیں کہ ان کی جنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کب تک یہ مزد زرار میں نہیں ختم ہو گئی کہ جب اس کو توڑ دیا گیا یا جب وہ مر گئے یہ منافقین کے نتائج جو ہیں وہ اتنے شدید ہیں کہ یہ قیامت تک باقی رہیں گے ان کی جنگ اس وقت سے لے کے اس وقت بھی چل رہی ہے اور قیامت کے دن تک چلے گی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ جب یہ روایتیں ان سے بیان ہوئی تو اس کا مطلب ہے اور روایتیں بھی ان سے بیان ہوئیں کہ جو بظاہر بعد میں ہٹا دی گئیں کیا ہے اس اب آپ کے سامنے بیان کریں گے حضرت ابو طفحل سے مربی ہے کہ جب نبی علیہ السلام غزبہ تبوغ سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں منادی کا حکم دیا اس نے یہ اعلان کر دیا کہ نبی نے گھاٹی کا راستہ اختیار کیا ہے اس راستے پر کوئی نہ جائے نبی علیہ السلام کے آگے حضرت حزیفہ اور پیچھے حضرت امار تھے کہ اچانک کچھ سواریوں پر ڈھاٹا باندے ہوئے لوگوں کا ایک گروہ سامنے آ گیا جنہوں نے حضرت امار کو گھیر لیا حضرت امار پیچھے تھے وہ ان سواریوں کے چہروں پر مارنے لگے نبی علیہ السلام نے خطرے کا احساس ہوتے ہی لگے اسی دوران حضرت امار بھی واپس آ گئے نبی نے ان سے پوچھا امار کیا تم ان لوگوں کو پہچان سکے ہو انہوں نے ارز کیا کہ اکثر سواریوں کو تو میں نے پہچان لیا ہے لیکن ان لوگوں نے اپنے چہروں پر ڈھاٹے باندے ہوئے ڈھاٹا باندہ ہوا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں ان کا ارادہ معلوم ہے انہوں نے ارز کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ نبی کو لے جائیں اور اوپر سے نیچے ڈھکیل دیں پھر حضرت امار نے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی کو سخصست کہا اور کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھنا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس گھاٹی میں کتنے آدمی تھے اس نے کہا چودہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ بھی ان میں شامل ہوں تو وہ پندرہ ہوتے ہیں جن میں سے تین کو نبی نے معذور قرار دیا جن کا کہنا تھا کہ بے خدا ہم نے نبی علیہ السلام کے منادی کی آواز نہیں سنی تھی اور ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ان لوگوں کا کیا ارادہ ہے حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ بارہ آدمی جو باقی بچے وہ دنیا کی زندگی اور گواہوں کے اٹھنے کے دن دونوں موقعوں پر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہیں ولید کہتے ہیں اب یہاں پر دقت کریں کہ یہی جناب ولید بن جمعہ کا موضوع آیا ولید کہتے ہیں کہ حضرت ابو طفیل نے اسی غزوے کے متعلق بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے جب پانی کی قلت کا علم ہوا تو ان لوگوں سے فرما دیا تھا اور منادی نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ نبی علیہ السلام سے پہلے کوئی شخص پانی پر نہ جائے لیکن نبی علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو کچھ لوگ وہاں پر موجود کچھ لوگوں کو وہاں پر موجود پایا جو ان سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے اس دن نبی علیہ السلام نے انہیں لانت ملامت کی یعنی ان پر لانت بھیجی فَلَعَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَوْمَ اِذِمْ تو پہلی بات یہ واضح ہو گئی کہ یہ روایہ جناب ابو طفیل سے اور جناب حضرت ولید ابن جمعہ سے نقل ہوئی اب آپ کے سامنے پیج نمبر نائن ففٹی فور اور ففٹی فائیو ہے اور حدیث نمبر ٹو فور ٹو زیرو تھری ہے اور یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک موضوع آتا ہے جس کے بارے میں ہم توجہ دلائیں اور اس کو دوبارہ بیان کر رہے ہیں اور وہ موضوع یہ ہے کہ حضرت ابو طفیل کو بھی ان منافقین کا علم تھا اور لوگ ان سے بار بار پوچھتے تھے عبداللہ بن عثمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو طفیل کے گھر میں داخل ہوا تو انہیں خوشگوار موڈ میں پایا میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر فائدہ اٹھانے کی سوچی چنانچہ میں نے ان سے عرض کیا کہ اے ابو طفیل وہ لوگ جنہیں نبی علیہ السلام نے لانت ملامت کی تھی وہ کون تھے ابھی انہوں نے مجھے ان کے متعلق بتانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ان کی اہلیہ سودا نے کہا کہ اے ابو طفیل روح جائیے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میں بھی ایک انسان ہوں اس لیے کہ اگر کسی مسلمان کو میں نے کوئی بدعا دی ہو تو اسے اس شخص کے حق میں تسکیہ اور رحمت کا سبب بنا دے اب یہ جملہ ان کا ہے کیونکہ یہ مناسب نہیں اور نہیں معلوم کہ حقیقتا یہ کیا تھا اصل موضوع یہ ہے کہ ان خاتون نے یعنی جناب ابو طفیل کی زوجہ نے حضرت ابو طفیل کو بتانے سے روک دیا وجہ کیا ہے کہ ظاہرے کے جان کا خطرہ تھا اس موضوع کو تفصیل سے جناب حضرت حضیفہ کے موضوع میں اور جناب حضرت ابو طفیل کے موضوع میں ڈسکس کر چکے ہیں پس یہاں یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو طفیل کو ان لوگوں کا علم تھا اور ان کے بعض شاگرد ان سے پوچھتے تھے اب آپ کے سامنے مسنت احمد ابن حنبل اور جلد نمبر ہے سولہ اور حدیث نمبر ہے عربی میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گرین سے حدثنا ابو نعیم حدثنا الولید یعنی ابن جمعیم اور یہ قصے نقل ہوئی ابو طفیل ان حضیفہ تو معلوم ہوا کہ یہ روایتیں ان تین حضرات سے زیادہ نقل ہو رہی ہیں اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ آپ نے تبوک کے واپسی میں منادی فرمائی تھی کوئی اس پانی کی جگہ پر مجھ سے پہلے نہ پہنچے پھر آپ نے موجزہ دکھا کر وہاں پر سب کو پانی پلایا اور کیا ہے یہاں پر قد سبقہ قوم فلعناہم کہ ان سے پہلے کچھ لوگ پہنچ گئے تھے ایک گروہ کی صورت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہ علانت فرمائی اس کے بارے میں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اسنادوہو الصحی اب آپ کے سامنے مسند احمد ابن حنبل جل نمبر سترہ ہے اور حدیث نمبر ٹو ٹھری سکس ایٹ ٹو اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے حدسنا الولید یعنی ابن عبداللہ بن جمعی تو یہاں پر وہ والی روایت ہے جس کا اردو میں آپ کے سامنے ہم ترجمہ بیان کر چکے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ لوگوں نے قتل کرنا چاہا کہ جب آبادی سے گزر رہے تھے اس کے بارے میں بھی یہی اسنادوہو صحیح تو یہاں تک پتا چلا کہ جناب حضرت ولید ابن جمعی میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے اور ان سے نقل شدہ روایات صحیح ہیں گو کہ ان کو اور حضرت اموت فیل کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے ان کو غالی شیعہ اور ہزار قسم کی باتیں کہی جا رہی ہیں لیکن ان سے یہ روایات صحیح ہیں اور اگلے مرحلیں ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں فَاللَّا أَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهُ يَوْمَا اِذِنُ وہی والی روایت ہے جو تفصیل سے وہاں پر بیان ہوئی اب آپ کے سامنے ہے صحیح مسلم کا ترجمہ اور جل نمبر ہے پانچ اور صفحہ نمبر 286 اور 287 ان دو کے درمیان کا ہے تاکہ پوری روایت بیان ہو جائے اور یہاں پر بھی وہی والی روایت ہے جو ہم نے سب سے پہلے پڑھی اس کو آپ لوگ پوس کر کے پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پر بہت واضح ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ولید بن جمعی نے کہا ہمیں ابو تفیل نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے اقبا والوں میں سے ایک شخص اور حضرت حضیفہ کے درمیان تو یہاں پر بھی معلوم ہوا کہ جناب ولید بن جمعی اور حضرت ابو تفیل اور جناب حضیفہ کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ روایت ہے مسلم میں اب اتنا بتاتے چلیں کہ جناب ولید بن جمعی کو لوگوں نے سقا بھی کہا ہے کہ جو بعد میں ڈسکس ہوگا اسی طرح سے ان سے سہائے ستہ میں روایت نقل ہوئی ہیں گو کہ بخاری میں نہیں ہے لیکن عدب المفرد میں ان سے روایت نقل ہوئی مسلم میں نقل ہوئی اسی طرح سے ترمیزی میں نسائی میں نقل ہوئی داود میں نقل ہوئی اور اکثریت نے ان کو سقا کہا لیکن اب یہاں کیا گیم ہوا تو وہ آپ کو بتاتے آگے چلیں گے اب آپ کے سامنے ہیں سیر اعلا من نوبلہ تو یہاں پر جل نمبر اٹھارہ میں ذکر ہے ابن حضم کا اب یہ ابن حضم کون ہے تو بتاتے چلیں کہ ابن حضم ایک بڑے عالم ہے دنیا اہل سنت کے ان کے بارے میں فرماتے ہیں اللام الزہبی کہ یہ الامام الاوہدو البحرو ذلفنون والمعارف کہ یہ جو ہیں امام ہیں اور یقتہ ہیں ان کی تکر کا کوئی نہیں ہے اور صاحب معارف و ذلفنون ہیں یعنی مختلف علوم میں ان کی بہت زیادہ مہارت ہے یعنی مختلف علوم میں ان کی بہت زیادہ مہارت ہے اب ان کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ پیدا ہوئے 384 میں یعنی قمری حساب سے اور اسوی کے حساب سے 994 میں یعنی ہزار سال سے زیادہ ان کو ہو گئے ہیں اور وفات ان کی ہوئی 456 میں یعنی 1064 اسوی میں یہ دنیا سے رخصت ہوئے یہ تھے اندلس کے یعنی آج کل جو اندلس ہے اندلوسیا کہ جو اس وقت اسپین کا ایک صوبہ اور علاقہ مانا جاتا ہے یہ وہاں پر تھے ان کے والد بھی بنو امیہ کے وزیروں میں سے ایک وزیر تھے وہ بنو امیہ کے جن کی وہاں پر حکومت تھی لہٰذا ان کے والد منصور کے منصور ابن عبی عامر کے وزیر تھے اور بعد میں منصور کے بیٹے عبدالرحمن مزفر کے وزیر ہوئے اسی طرح سے خود ابن حضم بھی بنو امیہ کے دربار ہی سے تعلق رکھتے تھے اور بنو امیہ کے وزراء میں سے ایک وزراء تھے یعنی باب بھی اور خود یہ بھی اور یہ وزیر رہے عبدالرحمن المرتضہ کے اور بعد میں عبدالرحمن المستظر کے اور پھر حشام المعتمد کے یعنی دربار بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا اور ان کی کارناموں میں سے کارنامہ یہ ہے کہ یہ اہل بیت کے فضائل سے ایک تو ظاہر ہے کہ جو ان کی کیفیت ہو سکتی یہ واضح ہے کیونکہ ابن امیہ کے درباری علماء میں سے تھے اور دوسری بات یہ کہ یہ شیعوں کی اور اہل بیت کے نظریات کی مخالفت بھی کرتے تھے انہوں نے جناب حضرت ابو طفیل کی بھی شخصیت کو خراب کیا اور ولید بن جمعی کی شخصیت کو بھی خراب کیا اب یہ ذہن میں رہے ہیں کہ جس طرح سے بعض کتابیں بعض علاقوں میں پائی جاتی ہیں آج بھی یہ موضوع ہے کہ جی فلانی جگہ پر یہ والا نسخہ ہے اور فلانے ملک میں یہ والا نسخہ ہے تو جتنے بھی خطی نسخے ہوتے ہیں وہ کسی علاقے میں کسی قسم کے ہوتے ہیں کسی علاقے میں کسی قسم کے ہوتے ہیں تو پورا ایک مکتبہ اور ایک سلسلہ تھا یہ حجاز اور عراق والا الگ تھا اور بالکل ایک جس سے کہا جائے اس زمانے سے کٹا با ایک علاقہ اندلس اور وہاں کی کتابیں الگ تھی علماء اہل سنت عام طور پر اگر کوئی چیز پکڑی جاتی تھی تو اگلے کاتب سے کہتے تھے اس کو ہٹا دو کچھ ان میں سے کہتے تھے نہیں کوئی حرج نہیں ہے آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے لہٰذا بعض ویب سائٹیں جو اسفر سلفیوں کی ہیں یا وہاویوں کی ہیں یا دیوبندیوں کی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہیں کہ یہ جی خلاصہ ہے تاکہ ان روایات کو ہٹا دیا جائے یہی معاملہ تھا اندلس میں تو کچھ کتابیں وہاں پر پہنچی اور وہاں پر یہ چیزیں تھی بعد میں جیسے کہ آج کل بھی کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کو ختم کرو اس کتاب کو ختم کرو جس طرح سے شیخ اسماعیل کی جسے اسماعیل شہید کہا جاتا ہے تقویہ تلیمان اب یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں توہین رسالت ہے بریلوی اس کو نہیں مانتے لیکن سابقہ زمانے میں ہوتا تھا اس قسمی کتابوں کو جلدی یا تو ضائع کرتے تھے یا پھر ان کو اگلی جو کتابت ہوتی تھی کیونکہ اس زمانے میں چھپتی نہیں تھی تو کہا جاتا تھا اس کو بھی ہٹا دو اس کو بھی ہٹا دو اس کو بھی ہٹا دو تو یہ ایک پورا سلسلہ تھا جس میں فضائل اہل بیت کو ہٹایا جاتا تھا ان کے دشمنان کے ذکروں کم کیا جاتا تھا لیکن اس کے بعد بھی خداون تبارک وطالعہ کے شکر ہے کہ فضائل اہل بیت بھی باقی رہے اور ان کے دشمنوں کا بھی ذکر باقی رہا کیونکہ کچھ علماء ہٹانے کے فیور میں تھے کچھ علماء کہتے تھے کہ ان کو باقی رکھا جائے اب آپ کے سامنے ہے المحلہ کہ جو ابن حضم کی مشہور ترین کتابوں میں سے کتاب ہے اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ فقہ ظاہری پر چلنے والے تھے اور ان کے پاس جو کتابیں تھیں وہ کتابیں تھیں کہ جو اس وقت اندلس میں ہوا کرتی تھیں ان کتابوں میں کچھ روایتیں تھیں کہ جو ان علاقوں میں بعد میں ختم کر دی گئیں تھیں لیکن اندلس میں موجود تھیں وہ روایتیں بعد میں اندلس میں بھی ختم کر دیا گیا تو یہ ایک طریقہ رہا ہے اینن یہی طریقہ تھا کہ جو بعض رہبائے وغیرہ کرتے تھے کہ جو ان کے کام کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں یا جو ان کی مخالفت میں ہوتی تھیں ان کو وہ ضائع کر آ دیتے تھے اور اسی طرح سے سابقہ ادیان کی کتب میں تحریف ہوئی تو کتب اہل سنت میں عام طور پر کوشش کی جاتی تھی اور اس کو ہم تفصیل سے ذکر کریں گے کہ ان چیزوں کو پرپذلی حکم کے تحت ہٹایا گیا اب جو روایت ہے وہ بظاہر ایک خطرناک روایت ہے لیکن ہم یہ اسرار نہیں کرتے کہ یہ آپ مانیں اور ضرور مانیں اس کو ہم صرف اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں کہ کل اگر کہیں آپ دیکھ لیں اس موضوع کو لکھا ہوا کسی شیعہ کتاب میں یا کسی عالم سے یا ذاکر سے تو پھر یہ نہ کہیں کہ یہ توہین صحابہ کر دیا اور اس کے بعد آپ شور مچائیں پھر ہم اس بات کی جانے توجہ دلائیں گے میں سرار نہیں کرتے کہ آپ اسے ضرور مانیں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ والے موضوعات شیعوں میں بھی ہیں یہ والے موضوعات سنیوں میں بھی ہیں ہمارے یہ بھی بعض نامیں ہیں جن میں روایات ہیں جن میں نام آئے ہیں کہ کن کن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہا تبوک سے واپسی میں عقبہ میں اس وقت ہم اسے ڈسکس نہیں کر رہے ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نام آپ کیاں بھی موجود ہیں بے شک آپ صحیح نہ مانیں یہ آپ کو پورا حق موجود ہے لیکن اس روایت کو رد کرنے کے لیے جو ایک طریقہ استعمال کیا ابن حضم نے وہ یہ ہے کہ کہا کہ مردود ہے یا غلط آدمی ہے کون ولید ابن جمعی تو ہم یہ دکھا چکے کہ جناب حضرت ولید ابن جمعی کی روایات کو علماء اہل سنت نے صحیح کہا ہے لیکن ابن حضم کیونکہ اندلوس میں رہ رہے ہیں تو انہوں نے وہاں پر یہ چال چلی کہ ان روایات کو غلط کہنے کے لیے ولید ابن جمعی کو غلط کہا جائے ایک اور پھر اگلے مرحلے میں ان روایات کو جن میں بعض لوگوں کے نام ہیں ان کو ختم کر دیا جائے پس اندلوس کی دنیا میں ولید ابن جمعی کی شخصیت کو خراب کر دیا گیا لیکن حجاز اور عراق کی جانب ولید ابن جمعی کی شخصیت کو تو خراب نہیں کیا گیا اتنا کھل کے گوکہ ان کو شیعہ کہا گیا لیکن ان روایتوں کو ختم کر دیا یہاں پر اور پھر اندلوس میں بھی ختم کر دیا اب ممکن ہے کہ حجاز اور عراق کی جانب یہ روایتیں جن میں نام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن لوگوں نے شہید کرنا چاہا وہ پہلے ختم کر دی ہو ان کو ضائع کر دیا ہو لیکن اندلوس میں وہ چلتی رہی لیکن کیونکہ وزیر تھے ابن حضم تو انہوں نے ان روایتوں کو دیکھنے کے بعد ان روایتوں کو بھی ختم کیا اور ساتھ میں ولید ابن جمعی کی شخصیت کو بھی خراب کر دیا تاکہ اگر کبھی کتاب کسی کے ہاتھ آئے جس میں کچھ نام ہو تو یہ کہہ دیا جائے کہ ولید ابن جمعی تو شیعہ تھا اور ولید ابن جمعی تو کافر تھا ولید ابن جمعی تو حالق تھا اب کیونکہ جناب ولید ابن جمعی نے ان چیزوں کو نقل کیا جناب حضرت ابو تفیل سے کہ جو خاتم الاسحاب ہیں تو ان کو بھی شیعہ اور غالی اور رافضی اور کافر کہہ دیا گیا لفظ کافر نہیں استعمال کیا لیکن کہہ دیا گیا کہ یہ مختار کے پرچمدار تھے کہہ دیا گیا کہ یہ رجت کے قائل تھے اہل سنت علماء جب کسی کے لئے کہتے ہیں کہ یہ رجت کا قائل ہے یعنی کافر ہے اب یہ روایت آپ کے سامنے ہے محلہ کی یہ روایت ہے اور یہ کیا ایڈیشن آپ کے سامنے رکھ دیں گے اور صفحہ نمبر ہے دو ہزار ایک سو اکیس اب یہاں پر فرماتے ہیں وَأَمَّا حَدِيثُ وَظَعِفَ فَسَاقِتُن تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ہم نے آپ کے سامنے روایتیں بیان کی ہیں پہلے کہ جن کو مسلم میں بھی نقل کیا گیا اور احمد ابن حنبل نے بھی نقل کیا ان کو صحیح کہا تو انہوں نے پہلے تو ان روایتوں کو ڈسکس کیا کہ جن میں منافقین کا اور واقع اقبہ کا ذکر ہے تو یہ صاحب اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے ان روایتوں کو بھی غلط کہہ دیا تو پہلے ہی ڈسکشن کر رہے ہیں وَأَمَّا حَدِيثُ وَحُزَيْفَةَ فَسَاقِتُن کہ وہ جو حُزَيْفَةَ سے روایات نقل ہوئی ہیں اقبہ کے بارے میں کہ جس میں کہا گیا کہ یہ جو بعض منافق ہیں حرب للہ وَلَرَسُولِهِ فِي حَيَاتِ الدُّنِيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ یہ جو ہے روایت ساقت ہے غلط ہے باطل ہے کیوں غاباطل ہے تو دلیل انہوں نے دی لِأَنَّهُ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بِنْ جُمَعِ کیونکہ یہ روایت نقل ہوئی ہے مِنْ طَرِيقِ وَلِيدِ بِنْ جُمَعِ اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ وَلِيدِ بِنْ جُمَعِ کی روایات کو صحیح کہا گیا ہے لیکن اب یہ کیا کریں کہ کچھ کو بچانے کے لیے ان ساری روایتوں کو ان کو غلط کرنا ہے غلط کرنے کے لیے ان کے پاس جو ایک کھیل تھا وہ یہ تھا صرف ایک ان کے پاس اشو ہے کہ ولید ابن جمعی کو کہہ دو غلط تھے لہٰذا انہوں نے کہا وَهُوَ حَالِكُن وہ تو حلاک شدہ مردود لانتی اس کے یہ ترجمے کیا جاتے ہیں کہ وہ غلط آدمی تھا اب اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا نَرَاهُ يَعْلَمُ مَنْ وَضَعَ الْحَدِيثَ اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ولید کو معلوم تھا کہ یہ روایات کس نے بنائی ہے یعنی یہ جو واقعے اقبہ والی روایات ہیں اس زمانے میں کہ جب ان کو پر عمل ان کو مانا جاتا تھا حجاز میں اور عراق میں اب یہاں پر ولید ابن جمعی کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے جو دلیل لے کے آئیں وہ کیا دلیل لے کے آئیں فَإِنَّهُ قَدْ رَوَا أَخْبَارً اس ولید ابن جمعی نے بلا شک اخبار اخبار جمع خبر کی یعنی ایک روایت نہیں دو روایت نہیں کم سے کم تین یعصے زیادہ بیان کی ہیں اور جب اخبار کہا جاتا ہے تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جو تین روایتیں میری نظر سے گزری ہیں یا چار روایتیں میری نظر سے گزری ہیں یا پانچ روایتیں گزری ہیں لیکن یہ اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے عدد بیان کرنے کے بجائے کہا اخبار اب یہ اخبار جو ہیں عربی میں جب جمع کا سیغہ استعمال ہوتا ہے تو کم سے کم تین یعصے زیادہ تو فرماتے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ رَوَىٰ أَخْبَارًا یہ اخبار کیا ہے فِيهَا ان اخبار میں ہے کیا ہے اَنَّا أَبَا بَكْر وَأُمَرَ وَأُسْمَانَ وَطَلْحَا وَصَعَدْ ابن عبی وَقَاس رضی اللہ عنہم ارادوا قتل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ ولد ابن جبعی کی شخصیت کو حراب کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ انہوں نے کافی روایات نقل کی ہیں کہ جنہ میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ان افراد نے اور کس چیز کا ارادہ کیا وَإِلْقَاءَهُ مِنَ الْأَقَبَتِ فِي التَّبُوك اور پہاڑ کی گھاٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچے گرانے کا ارادہ کیا اب بعد میں وہ اپنی رائے دیتے ہیں وَحَضَ هُوَ الْكَذِبُ الْمُعَوضُوُ اور یہ بالکل ایک جھوٹی داستان بنائی ہوئی ہے اللہ ذیت عن اللہ تعالی وآلہ 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 لانت کرے اور خلاک کرے برباد کرے پھٹکار پڑے یہ مختلف ترجمے عام طور پر کیے جاتے ہیں جس نے اس روایت کو بنایا ہے فَسَقَتَتْ تَعَلُقُ بِهِ پس یہ سب اہمیت کی باتیں نہیں ہیں وَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو یہاں سے واضح ہوا کہ انہوں نے ان اخبار کو ضائع کیا ان کے زمانے تک موجود تھی یہ جنابِ ولید ابن جمعہ سے نقل ہوئی تھی ان میں یہ نام تھے ممکن ہے ان کے علاوہ بھی ہوں لیکن انہوں نے کچھ نام مثال کے طور پر بیان کر دیئے یہ بتانے کے لیے کہ یہ تو آدمی صحیح نہیں تھا لیکن اتنی بات واضح ہو گئی کہ ان کے زمانے تک ان درز میں یہ روایات موجود تھی لیکن حجاز اور عراق میں شاید ہٹا دی گئی تھی لیکن انہوں نے جو سلویشن ہونڈا کیا ہونڈا کہ روایتیں بھی ہٹا دیں اور ولید ابن جمعہ کی حیثیت کو شخصیت کو خراب بھی کر دیا لیکن اب آپ دیکھیں کہ آگے آپ کے سامنے جو ہیڈنگ ہے وَأَمَّلْ مَوْقُوفَتُ عَلَى خُزَائِفَةُ کہ اب یہ جو ایک موقوف روایت ہے خزائفہ پر اس کا کیا کیا فَلَا تَسْسِحُ یہ صحیح نہیں ہے وَلَوْسَحَتْ لَكَانَتْ بِلَا شَكْءَ لَا مَبَيَّنَّا مِنْ أَنَّهُمْ صَحْحَ نِفَاقُهُ اور اگر یہ صحیح ہوتی کوئی شک نہیں ہے کچھ لوگ وہ منافق تھے اب یہ یہاں پر فرما رہے ہیں وہ آضو بالتعبہ اور ان لوگوں نے توبہ کی پناہ لے لی تھی کن لوگوں نے یعنی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقتل کرنا چاہا ان کی توبہ کو ان کو علم ہو گیا کوئی روایت ایسی نہیں ہے ان کو علم ہو گیا کیوں کہ یہ بن عمیہ کے ہیں اور انہیں ہر اس فرد کا دفاع کرنا ہے جو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے وَلَمْ يَقْتَعْ خُزَائِفَةُ وَلَا غَيْرُهُ عَلَى بَاطِنِ اَمْرِهِمْ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کوئی یقین نہیں ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ بھی بتایا کہ ان کا کیا مقام ہے اور یہ بھی جانتے تھے انہوں نے توبہ نہیں کی لیکن آپ دیکھیں کہ یہ دفاع کر رہے ہیں کہ ان کا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے توبہ میں پناہ لے لی تھی یعنی انہوں نے توبہ کر لی تھی اور کیا معلوم حضیفہ کو کسی کے باطن کا بھئی حزیفہ کو معلوم ہے جناب حزیفہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تاکتائیت فرمائی کہ ہاں یہ منافق ہیں اب اس کے بات کہتے ہیں فَتَوَرَّ عَنِ السَّلَاةِ عَلَيْهِمْ یعنی کیا معلوم جناب حزیفہ کو یہاں تک کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے یعنی اب یہ اعتراض کر رہے ہیں جناب حزیفہ پر کہ یہ کیوں نہیں نماز پڑھتے تھے منافقین پر ان کو کیسے علم تھا کسی کے بات ان کا ان کو علم تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی نفاق ان کی منافقت کا ذکر کیا تھا لیکن آپ دیکھیں کہ ابن حزم جو ہیں ان منافقین کو ان قاتلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کرنے والوں کا دفاع کر رہے ہیں وَفِ بَعْضِهَا أَنَّ أُمَرُسَ اب یہ کہہ رہے ہیں وہ جو بعض روایات ہیں حزیفہ سے اب یہ ان کو بھی رد کر رہے ہیں جو ہم پچھلی اپنی نشد میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ جناب حضرت عمر بار بار حضرت عم سلمان سے اور جناب حضرت حزیفہ سے پوچھتے تھے کہ ہم منافقین میں سے ہوں تو یہ ابن حزم ان روایات کا بھی انکار کر رہے ہیں وَفِ بَعْضِهَا أَنَّ أُمَرَسَأَلَهُ أَنَا مِنْهُمْ کہ جناب عمر سوال کرتے تھے اس کے بعد کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا اور تم جانتے ہوگی یہ بات بلکل باطل ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بارے میں جناب عمر شک کریں کہ میں منافقین میں سے ہوں یا نہیں ہوں بس معلوم ہوا کہ ابن حضم نے کوشش کی کہ جتنی بھی روایات عقبہ کے بارے میں خصوصا جناب حزیفہ سے نقل ہوئی ان کو بھی شک میں ڈال دیں اور منافقین کا دفع کریں حتی انہوں نے کہہ دیا ان منافقین نے توبہ کر لی تھی یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ جو فرما رہے ہیں وَعَذُ بِتْتَوْبَةَ اور انہوں نے پناہ لے لی تھی توبہ کے ذریعے سے یعنی وہ پاک ہو گئے تھے پھر حضرت حزیفہ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں نماز پڑھتے تھے انہیں کیا معلوم لوگوں کے دلوں کا حال تو یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے بن امیہ کے دربار کے وزیر ہیں نہ فقط عالم بلکہ وزیر ہیں اور انہیں اب بن امیہ کا پورا دفع کرنا ہے کسی چیز کو چھوڑنا نہیں ہے اب آپ کے سامنے ہیں ایسال فی محلہ فی محلہ بالآثار تو یہاں کی یہ ہے جل نمبر بارہ اور اس کا بھی آپ کے سامنے صفحہ موجود ہے کہ اس چھاپ میں بھی یہ سب کچھ موجود ہے اب آپ کے سامنے ایک پرانی چھاپ ہے جل نمبر گیارہ ہے اور منیریہ کی ادارت و طبع المنیریہ کی ہے یہ اور یہ ایک پرانہ اس کا ورجن ہے اور صفحہ نمبر دو دو فور میں ہم نے پیلے سے ہائلائٹ کر دیا ہے یہ بھی یہی والا موضوع ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہیں ابن حضم نے المحلہ بالآثار میں آپ دیکھیں جل نمبر دو میں کس طرح سے جناب ابو طفیل کی شخصیت کو حراب کیا اور یہ آپ تفصیل سے ان کے بارے میں جہاں ہمارا ڈسکشن ہے خاتم علی صاحب کو کے بارے میں کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر یہ ہے کہ غالی کافر منافق کے نام سے یہ موجود ہے و الثانی اب یہ دوسری دلیل دیتے ہیں اس اپنے موضوع میں انہ ابو طفیل صاحب رایت المختار کہ ابو طفیل کہ جو مختار کا علمدار تھا اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں یعنی حضرت ابو طفیل ایک صحابی کی شخصیت کو جناب مختار کو تو پہلے کافر کہہ چکے ہیں اب ان کا جو علمدار ہے وہ بھی کیا ہوگا وہ کافر ہے کافر نہیں ہے تو کیا ہے کم سے کم اس کی شخصیت کا احترام ختم کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ مختار کے یہ علمبردار تھے کون خاتم الاسحاب جناب عامر بن واصلہ یعنی جناب ابو طفیل اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں انہو کانا یقولو برجع اور جناب ابو طفیل کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ رجعت کے قائل تھے یعنی ان کے حساب سے یعنی کافر تھے یعنی صحابی کو بڑے آرام سے محلہ صاحب محلہ ابن حضم جو ہیں وہ کافر کہہ رہے ہیں اب اس کے بعد آپ دیکھیں جل نمبر اول میں محلہ میں یہ دوبارہ جو ہے حضرت مختار کو کافر بھی کہہ رہے ہیں لہٰذا ایک تابعی کون ابو عبداللہ الجدلی کو کہ اس کے لیے ان کے لیے کیا فرما رہے ہیں صاحب رایت الكافر المختار وہاں پر جناب خاتم الاسحاب ابو طفیل کی شخصیت کو خراب کیا اور یہاں پر ان کی شخصیت کو خراب کر رہے ہیں کس کی شخصیت کو ان کے جو ایک تابعی ہیں علماء اہل سنت کسی بھی وقت کسی کو بھی کافر قرار دے سکتے ہیں چاہے وہ اصحاب میں سے کیوں نہ ہوں جیسے کہ جناب ابو طفیل اور اسی طرح سے کافر قرار دیا کس کو جیسے کہ جناب حضرت مالک ابن نویرہ کو اب آپ کے سامنے بحر الزخار تو یہاں پر بھی یہی موضوع ہے کہ مسند بزار جل نمبر سات تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ مڈی تیری سے گفتوب کرتے ہیں کیونکہ اب صرف ہم جناب ولید کے بارے میں گفتوب کریں گے کہ ان کی کیا حیثیت ہے تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہ یہ ولید ابن جمعیل سے نقل ہوئی ان ابی طفیل اب آخر میں کیا کہتے ہیں ان کی شخصیت کو خراب کرنے کے لئے ان سب کا حدف یہ ہے کہ واقع عقبہ والی روایات کو کسی طرح سے بلکل ضائع کر دیا جائے اس کی حیثیت کو ختم کر دیا جائے کہ ولید ابن جمعیل میں شدید شیعت ہے اب یہاں پر یہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو کہ ولید ابن جمعیل کی روایات کو نہ مانا جائے کیوں کہ یہ کٹر شیعہ ہیں کون ہیں یہ تابعی ہیں کس کے شاگرد ہیں صحابی یا جناب ابو طفیل کے لیکن انہوں نے ابو طفیل کو کب چھوڑا جو شاگرد کو چھوڑیں گے یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہوا لطف ہوا کہ جناب حزیفہ کو چھوڑ دیا انہوں نے بھی کہہ دیتے کافری جس طرح سے جناب حضرت مالک ابن نبیرہ کو کہہ دیا اب آپ کے سامنے اب ابو طفیل کے بارے میں یہ کہانے خاتم الاصحاب ان کا پہلا ڈریکشن ہی ہے خاتم من راء رسول اللہ فی الدنیا اب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں وعسم ابو طفیل عامر ابن واصل ابن عبداللہ بن امر ارلیسی الکنانی الہجازی اور بعد میں کہتے ہیں الشیعی یعنی آج جن صحابہ کا شور مچانے والے خاتم الاصحاب کو تانہ دے رہے ہیں شیعہ ہونے کا بعد میں کہہ رہے ہیں کانہ من شیعت امام علی لیکن مسئلہ یہاں پر ختم نہیں ہو رہا مسئلہ کہاں پر ختم ہو رہا ہے کہ آخر میں آپ دیکھیں یہ بیچ والی ہم چیز نہیں پڑھ رہے عبارات کیونکہ ٹائم کافی گزر جائے گا اور یہ موجود ہے خاتم الاصحاب کے موضوع میں میں ڈسکس کیا ہے قیلا کہا گیا ہے کہ جناب ابو طفیل حامل رایت مختار یعنی مختار کے علم بردار تھے کہ جب مختار ظاہر ہوئے عراق میں رضوان اللہ تعالی علی علی المختار وعلی ابو طفیل اب آپ کے سامنے ہیں المعارف لیبن ابی قطعبہ اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ان کا انٹرڈیکشن کرائے جا رہا ہے صفحہ نمبر 341 میں ابو طفیل یہ سو ہجری کے بعد دنیا سے رخصد ہوئے شاہد ماء علی المشاہدک اللہ علی علیہ السلام کے ساتھ ہر جنگ میں شریک تھے وکانا ماء المختار اور یہ مختار کے ساتھ تھے صاحبو رائیتہی اور یہ مختار کے علم بردار تھے وکانا یعمنو بالرجع اور یہ رجت پر ایمان رکھتے تھے اب ان کا ذکر ہو رہا ہے کہاں پر سکس ٹوئنٹی فور صفحہ پر کن کے زمن میں ان کا ذکر آ رہا ہے اسماع الغالیت من الرافضہ کہ کہہ رہے ہیں کہ اصحاب میں سے جو غالی تھے اور رافضی تھے اب آپ دیکھیں غالی یعنی غلو کرنے والے کافر اور کون رافضیوں میں سے کافر ان رافضیوں میں سے اور غالیوں میں سے ایک کون تھے وہ شیعہ تھے اور وہ کون تھے خاتم الاسحاب ابو طفیل صاحب و رائیت المختار اب پھر ان کی شخصیت کو خراب کر رہے ہیں کیونکہ جناب مختار کو کافر کہا جا رہا ہے اب یہ کسی اور کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ابو طفیل کے بارے میں یہ آخری صحابی کے بارے میں بات ہو رہی ہے اب آپ کے سامنے ہیں سی ار اے آلام نوبلہ جل نمبر دس اور صفحہ نمبر ہے نائنٹی ٹو تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان روایات کو ختم کرنے کے لیے یہ فرما رہے ہیں یعنی نبلا زہبی صاحب قلتو کلام الاقران اذا تبرحنا لنا انہو بحوہ وعسبیت کہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے لیے یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارے بڑوں نے کچھ باتیں لالچ ہوا ہوس اور تاثب کی بنیاد پر کی اب یہاں پر اقران سے مراد ہیں وہ ان کے بڑے علماء اور وہ ان کے فقمے اور علم میں آئمہ جو ایک دوسرے کے خلاف بولتے تھے جیسے کہ امام احمد ابن حنبل جناب ابو حنیفہ کی خوب توہین کرتے تھے تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ دو اقران ہیں انہوں نے جو کچھ ایک دوسرے کو کہا ہے تو کیا کرنا چاہیے تو ان کے بارے میں کہتے ہیں ایل تفتیو علیہ تو ان پر توجہ نہیں دینی چاہیے بلیتوا ان کو لپیڑ دیں یعنی غائب پرنے شپا دیں ولا یربا اور ان باتوں کو نقل نہیں کرنا چاہیے تو یہ تو ہے ایک پہلی گفتگو کہ ان باتوں کو ڈسکس نہ کریں یہ بلکل وہی موضوع ہے جو دنیا اہل سنت میں کہا جاتا ہے کہ اصحاب کے مشاجرات کا ذکر نہ کیا جائے لیکن اس سے پہلے کہتے ہیں کہ جو ہمارے آئمہ ہیں جیسے امام ابو حنیفہ بغیرہ ان کے جو اختلافات تھے خصوصاً امام احمد ابن حنبل بہت مضمت کرتے تھے ابو حنیفہ صاحب کی تو ان کو ذکر نہیں کرنا چاہیے لیکن اصل موضوع جو ڈسکس کر رہے ہیں جیسا کہ ہمارا اجمع ہے کہ خاموش رہیں اکثر کے بارے میں جو کچھ اصحاب کے درمیان اختلاف اور جنگیں ہوئیں یعنی مشاجرات ہوئے اور جو آپس میں جنگیں ہوئیں اصحاب کے درمیان جو اختلافات ہوئے ایک دوسرے کو برا کہا لڑائیاں ہوئیں ان کو بھی ڈسکس کرنا کرنے بھی ہمارا اجمع ہے اور جو ان کے درمیان قتال ہوا قتال کے بعد آپ دیکھیں کیا لکھتے ہیں یعنی ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کیا لیکن خدا ون تباری خطالہ سے ہماری دعا ہے کہ انہوں نے دوسرے کا خون بہایا ہے جنگیں کی ہیں لیکن اللہ ان سے راضی ہو جائے تو یہاں پر ہمارے اور اہل سنت کے درمیان جو فرق ہے وہ اصل فرق یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو چھپا دیتے ہیں اب ہم جب انہیں ڈسکس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے توہینیں صحابہ کر لی جبکہ جب بھی ہمارے علماء اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ اور صحابہ کے قتال کو یعنی آپس میں دوسرے کے قتل کرنے کو اور جنگوں کو ڈسکس کرنا حرام ہے تو جس وقت یہ بیان وہ دیتے ہیں تو اس وقت وہ خود ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں اس اعلان کے ساتھ کہ یہ سب کچھ ہوا تو تھا لیکن اس کو ڈسکس کرنا حرام ہے یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ میرے باپ کے شراب پینے کا ذکر نہ کرو اس ذکر کو وہ رکوا رہا ہے اس اعلان کے ساتھ کہ اس کا باپ شرابی تھا اینن یہی کیفیت ہمارے برادران اہل سنت کے علماء کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کو بیان کرنا حرام ہے اور جب فرماتے ہیں تو اسی وقت خود بھی مشاجرات صحابہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور صحابہ کی جنگوں اور قتال کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں فرق کیا ہے وہ ہم بیان کر چکے کہ ہم اسے بیان کرتے ہیں وہ کہتنے ہیں سب کچھ ہوا تھا لیکن چھپا لو اب اگر کسی کا سر کاٹ کے ایٹوں کے طور پر استعمال کیا جیسے کہ جناب حضرت مالک ابن نویرہ کا تو صحیح اگر ہماری مسئلت میں ہوا تو چھپا دیں گے اور اگر نہیں ہوا تو ہموں نے کافر قرار دے دیں گے کیونکہ بڑی شخصیت کو ہمیں بچانا ہے اور یہ سب کچھ ہماری اور ہمارے علماء کے سامنے ہیں یعنی یہ سب کتابوں میں پائے جاتے ہیں لیکن ان کے بارے میں کیا کہہ دیئے ہیں انہوں نے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب کیا ہے کہ یہ منقضہ ہیں اور ضعیف ہیں اور بعض انہوں سے جھوٹ ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک دفعہ تو اتنا انسان کرتا ہی ہے اب کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے ان روایات کے ساتھ پس لازم ہے فَيَنْبَغِيْ تَيُّهُ وَإِقْفَأُهُ بَلْعِدَامُهُ لازم ہے کہ ان روایات کو لپیٹ دیں تَيُّهُ یعنی چھپا دیں یا ضائع کر دیں تقریباً اسی معنی میں ہے چھپا دیں اور کیا کریں بلکہ ان کو نابوت کر دیں یعنی جلا دیں دریا میں ڈال دیں لیکن ان کو پبلک کی نگاہ سے ہٹا دیں کیوں ہٹا دیں تو اس کے بعد کہتے ہیں لِتَسْفُعَ الْقُلُوبِ تاکہ صحابہ کے بارے میں لوگوں کے دل صاف ہو جائیں وَيَتَبَفَّرَ عَلَى حُبِّ الصَّحَابَةِ اور لوگوں میں صحابہ کی محبت ہو اب یہاں سے معلوم ہوا کہ ان کو علم ہے کہ صحابہ نے ایک دوسرے کو قتل کیا ایک دوسرے کو مارا ایک دوسرے سے جنگیں کی ایک دوسرے کی تکفیر کی لیکن یہ کہتے ہیں کہ چھپا دیں پس ہمیں اور اہلِ سنت میں سرک فکر فرق ہے وہ بھی برا مانتے ہیں اسحاب کے بارے میں کہ انہوں نے برا کیا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بعض نے برا کیا وہ کہتے ہیں کہ چھپا دیا جائے ہم کہتے ہیں کہ نہ چھپایا جائے دین سب کے لیے برابر تھا فقط یہ کہ اس نے دیکھ لیا تو اس کے لئے ہر جرم کی اجازت ہو گئی یہ صحیح نہیں ہے اور کیا کیا جائے وَتَرَضِّ یعنی یہ لوگ پھر دعا کریں کس رستے گی یا اللہ تو ان سے راضی ہو جا اور ساتھ میں فرماتے ہیں کہ تمانو ذالک متعینن ان الامت و احاد الالما کہ ان روایات کا عوام سے اور علماء سے چھپانا واجب اینی ہے وَقَدْ يُرَخَّصُ فِي مُتَعْلِعَتِ ذَلَكَ خَلْوَةً لِلْعَالِمِ المُنصفِ الْعَرِيِّ مِنَ الْحَوَا صرف ان علماء کو اجازت ہے ان کو پڑھنے کی یعنی جہاں پر اصحاب کے قتل عام کا ذکر ہے لڑائیوں کا ذکر ہے صرف ان علماء کو اجازت ہے ان کو پڑھنے کی جو تنہائی میں پڑھیں ایک شرط انصاف کرنے والا اور ہوا اور حوث سے آری ہو انصاف کرنے والے سے کیا مورد یعنی سب کچھ سننے کے بعد کہہ دے کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے پس ہم بار بار بیان کر رہے ہیں ہمیں اور علماء اہل سنت میں جو فرق ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چھپا دو ہم یہ کہتے ہیں کہ چھپانا نہیں چاہیے کیونکہ جن لوگوں نے اہل بیت پر ظلم کیا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہم ان کو اپنا آئیڈیل نہیں مان سکتے پس نتیجہ نکلا کہ ہمیں اور اہل سنت میں اصحاب کے معاملے میں کیا فرق ہے ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ بتایا جائے تاکہ ان کو آئیڈیل نہ سمجھا جائے وہ کہتے ہیں سب کچھ چھپا دیا جائے اور اچھوں کو اور بروں کو برابر کر دیا جائے بے شرط ہیں یستغفر اللہم اور ساتھ میں ایک شرط کیا ہے اور بے شرط یہ کہ ان کے لئے یعنی اصحاب کے لئے استغفار کریں انہوں نے جو جو کام کیے وہ ہوتے رہیں کرتے رہیں اور آپ کا کام ہے کہ ان کو چھپائیں اور استغفار کریں تو یہاں تک بات واضح ہو گئی سیر عالم نبلہ میں تو یہ ایک مثال ہے یہ والا موضوع کتب اہل سنت میں اب کسرس سے ملے گا کہ مشاجرات اصحابہ کو بیان نہ کریں یعنی ایک طرح سے بین لگا رہے ہیں کس پر کہ یہ ہوا تو ہے اس پر انکار نہیں ہے اس کو آپ بیان نہ کریں یہ اچھے ہوں برے ہوں قاتل ہوں مقتول ہوں ان کو سب کو برابر کر دیں اور کیا کریں ان چیزوں کو چھپا دیں غائب کر دیں اور ضائع کر دیں اگر کچھ رہ جائے تو پبلک میں نہ پڑھیں صرف علماء پڑھیں اور یہ ہو رہا ہے پس پھر ہم بتائیں کہ ہمیں اور اہل سنت کے علماء میں یہ ایک اہم فرق ہے ہم کہتے ہیں قاتل مقتول ظالم مظلوم برابر نہیں ہیں آپ کے سامنے السوائق المحرقہ صفحہ نمبر ہے 2-3-4 اور یہاں پر ایک مثال دی جا سکتی ہے اور وہ مثال یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں انہم صلح اہل بیتی فیکم یہ فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال صفینہ نو کی طرح سے ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی مسلم میں یہ نقل ہوا کہ جس نے بھی میرے اہل بیت سے یا اہل بیت کے صفینے سے مو موڑا تو وہ کیا ہوگا وہ ڈوب جائے گا اور بعض روایت میں آئے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا یعنی کیا مراد ہے حدیث سفینہ سے کہ اے مسلمانوں تمہارے درمیان میرے اہل بیت صفینے نو کی طرح سے ہیں طوفان آ چکا ہے اگر تمہیں بچنا ہے تو صفینے نو میں سوار ہو جاؤ تو بچ جاؤ گے اور اگر سوار نہیں ہوگے تو مر جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے غرخ ہو جاؤ گے ڈوب جاؤ گے پس جو اہل بیت سے وابستہ نہیں ہوا جنہوں نے اہل بیت سے دین نہیں لیا وہ غرخ ہو جائیں گے تو یہ مثال ہے یہ فرماتے ہیں کہ مسلم میں آگے جا کے کیا کہتے ہیں کہ مسلم میں یہ جملہ موجود ہے من تقل فانہا غرقا لیکن آپ کو تاجب ہوگا کہ صحیح مسلم میں ان کے زمانے تک یہ روایت موجود تھی کہ جو بعد میں ہٹا دی گئی اب کہا جا سکتا ہے ممکنے سے ان سے غلطی ہو گئی ہو چلیں جی غلطی ہو گئی ہوگی لیکن سیار اعلام النبلہ میں اور دیگر علماء نے واضح کر دیا ہے کہ اصحاب کے موضوعات کو چھپایا جائے اور یہ فتوہ تو سب کی نگاہوں میں ہی ہے کہ علماء اہل سنت بار بار کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کو بیان کرنا حرام ہے اصحاب کی جنگوں کو بیان کرنا حرام ہے پس مشاجرات کو بھی مان رہے ہیں اور جنگوں کو بھی مان رہے ہیں آپ کے سامنے طبقات القبرہ جلد نمبر سات اور یہاں پر بھی بڑی تحیل سے بیان کرتے ہیں ولید ابن عبداللہ بن جمعی من انفسہم وکانا ثقہتن ولہو احادیث تھی فرماتے ہیں کہ یہ ولید ابن جمعی ثقہ تھے اجرہ والتعادیل قسم الثانی اور جلد نمبر چار صفحہ نمبر آٹھ اور باب الین میں آبا جائیں الولید بن عبداللہ بن جمعی الظہری ربا ان ابی طفیل کہ یہ جو روایت نقل کرتے تھے ابو طفیل سے کرتے تھے اور ہم بتا چکے کہ ابو طفیل آخری صحابی ہیں خاتم الاصحاب ہیں ان کو بھی شیعہ والی کٹر اور پچاس چیزیں کہہ کے جو ہے وہ خراب کرنے ہی کوشش کی گئی اور جناب ولید بن جمعی کو بھی کی گئی اب ان کے بارے میں بیان ہوئے کہ احمد بن عبدالرحمن خدسنا عبداللہ بن احمد بن محمد بن حنبل فیما کتب علی قال قال ابی میرے والد کہتے تھے الولید بن جمعی لیسا بہی باسن اور ہم نے دکھایا کہ مسند احمد بن حنبل میں انہوں نے ان کی روایات او صحیح کہا ہے اسی طرح سے بیان ہوا کہ یاہیہ بن معین انہو قال الولید بن جمعی ثقات کہ ابن معین کی نزدیک بھی یہ ثقات ہے و حدثنا عبدالرحمن قال سو علا ابی ان ولید بن جمعی قال صالح الحدیث میرے والد سے امام حمد بن حنبل سے پوچھا گیا ابو زرعہ سے سوال کیا گیا جناب ابن جناب ولید بن جمعی کے بارے میں انہوں نے بھی فرمایا لا باسا بہی اب آپ کے سامنے ہیں من تکلم فیہ وہوا موثق او صالح الحدیث جن کے بارے میں گفتوب کی گئی ہے لیکن وہ موثق سالح الحدیث ہیں ان میں سے ایک عنہ ولید بن جمعی ہیں ولید بن جمعی کے بارے میں کہا جاتا ان کا پورا یہ نام ہے ان کے بعد بارے میں اب اس کے بعد آپ دیکھیں تو ہے کہ ان میں شیعت تھی پھر آخر میں دیکھیں تو اب لکھا ہے اب ان کو پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ شیعہ تھے وجہ کیا ہے کہ یہ دشمنان آل رسول کو پہچانوا رہے تھے تو کیا کیا جائے کہ اہل سنت کے درمیان ان کی شخصیت کو خراب کیا جائے کہہ کے کہ شیعہ ہیں ان کی بات کو نہ سنا جائے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال اور جلد نمبر ہے اکتس اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے کہ ان سے نقل کیا ہے بخاری میں عدب المفرد میں اور ترمیزی میں نقل ہوا ہے مسلم میں نقل ہوا ہے دعود میں ترمیزی میں اور نسائی میں کہ انہوں نے نقل کیا ہے ان کی روایت نقل ہوئی ہے بخاری میں بھی بخاری میں نقل کیا لیکن کس میں صحیح بخاری میں نہیں عدب المفرد میں ہے مسلم میں نقل ہوئی ہے سنن دعود میں نقل ہوئی ہے ترمیزی میں نقل ہوئی ہے نسائی میں نقل ہوئی ہے اور یہ نقل کرتے تھے روایتیں ابراہیم نقل سے اور ابی تفیل آمیر بن واصلہ اللیسی سے اور ان کے بارے میں آگے آخر میں اور اس کے بعد ان یاہیہ بن معین کہ وہ فرماتے تھے کہ یہ سقہ ہیں قضالہ کا قال عجلی وابو زرعہ لاباسبہی اور ابو حاتم فرماتے تھے صالح الحدیث میزان الاعتدال فی نقد الرجال میں جل نمبر چار صفحہ نمبر تری تری سون میں بھی ان کے بارے میں بہت واضح الولید بن جمعی ہوا ابن عبداللہ بن جمعی الظہری القوفی ان ابی تفیل یہ نقل کرتے تھے روایت کو ابی تفیل سے ان کی توسیق کیے ابن معین نے واجلی نے وقالا احمد وابو زرعہ لیس بہی بعاس وقالا ابو حاتم صالح الحدیث تو ہر جگہ ان کی تعید ہو رہی ہے تقریب التہذیب صفحہ نمبر ایک ہزار انتالس میں بھی یہاں پر ان کو واضح کہا جا رہا ہے کہ یہ ولید بن عبداللہ بن جمعی المکی نزیر القوفہ صدوق یحم لیکن ان کے بارے میں ان کی شخصیت میں احام کیا گیا ہے ورومیا بتشیع اور ان کو نسبت دی گئی ہے توہین کی گئی ہے یا ان کو نسبت دی گئی ہے کس سے تشیع سے اب اس کے بعد ہے تکمیل فی جرح و التعادیل تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو صفحہ نمبر نائنٹی ایٹ میں واضح ہے کہ ان سے نقل کی روایات بخاری نے مسلم نے دعوت نے فرمیزی نے نسائی نے الولید بن عبداللہ بن جمعی الزہری القوفی قد ینسبو الہ جدہی آخر میں آتا ہے لیسا بہی باسن اور ان کے بعد آپ دیکھیں سقاہ ہیں لاباسا بہی اور صالح الحدیث تو یہاں سے باتا چلا کہ اس قسم کی روایات کتب اہل سنت میں موجود تھی جن میں بعض لوگوں کے نام آئے وہ نام ہوں اپنی زبان سے دوبارہ بیان نہیں کرتے برادران اہل سنت کو حق ہے کہ وہ نام آنے لیکن ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس قسم کی روایات اگر کبھی ہمارے یہاں ملیں تو کبھی شور نہ کریں یہ روایات ان کیاں بھی موجود ہیں نہ فقط ایک روایات ابن حضم کے بقول کہ یہ اخبار تھے بہت ساری ایسی روایات تھی اور ابن حضم کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی ان روایات کو رد کرنے کی انہوں نے ان روایات کو رد کرنے کے لیے سہارا لیا کہ ولید بن جمعی کو حالق کہا اور آخر میں ہم بتا چکے کہ ولید بن جمعی سے جتنی بھی روایات ہیں وہ صحیح نقل ہوئی ہیں